آج آپ کو جہاں بلانے کا مین مارکف اور مقصد جہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ڈیموکریسی کو پھر سے بحال کرنا اور ڈیموکریسی پھر سے اقدار میں آئے خاص طور پر جو گراس روڈ لیول کی ڈیموکریسی ہے وہ نہائی ضروری ہے جہاں سرکار کی جو ڈیلیوریٹلی ایک پلاننگ لگ رہی ہے کہ جہاں پنچائیتی رائے انسیچوشن کے چناؤں جو ہیں خصوصاً طور پر جو پنچائیتوں کے چناؤں ہیں جو ایک بہت بڑا عدائرہ جمہو کشمیر کے اندر ہے تقریباً تقریباً چالیس ہزار الیکٹڈ ریپرزنٹیب جو ہیں پنچیس سر پنچیس ہیں تین سو دس وی ڈی سیز ہیں ان کی ٹرم جو ہے نو جنوری دوزار چوبیس کو جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے لیکن سرکار کی طرف سے ہم نے دیکھا کوئی اقدیامات نہیں اٹھائے گئے اور بالخصوصاً جو سٹیٹ الیکشن کمیشن ہے جس کا جے کام ہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر پنچائیتوں کے الیکشن کروانا جس کے لیے اس کی نوکتی کی یہی ہے جس کے لیے وہ کانسی چھوٹ کیا گیا ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر سٹیٹ الیکشن کمیشن کمکن کی نیند جو ہے وہ سویا ہوئے وہ حرکت میں نہیں ہیں اور سرکار کی بھی منشا جو ہے وہ کلیر جے بتا رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر پنچائیتوں کے الیکشن کو ڈلے کرنے کی ٹیکٹس جو ہے وہ کی جا رہی ہے بطور پریزیڈنٹ آل جمہو کشمیر پنچائی کانفرنس ہماری پوری ٹیم جو کشمیر صوبہ کی ہے ہماری اپیل ہے آدنیہ پردھان مینٹری جی سے آدنیہ ہوم منسٹر صاحب سے کہ پورا کشمیر جب جہاں پہ جل رہا تھا جب جہاں کی مین سٹیم پولٹیکل پارٹی نے وائی کارڈ کیا تھا پنچائیڈ الیکشن کے کو لے کر تب ہمارے کشمیر کے تمام لوگوں نے الیکشن میں پارٹی سپیٹ کیا اور سرکار کا ویزد رکھا اور عوام کی خدمت کے لیے وہ لوگا آ گیا ہے لیکن آج آپ اگر ٹائم پہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب جے ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اس وقت سرکار نے بہت بڑا دوکھا کیا گرداری کیا سٹیٹ الیکشن کمیشن کا کام جے رہتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جب بھی ترم ختم ہو اس سے تین مہینے پہلے الیکشن کا پراسس شروع کیا جائے اور الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں لیکن ابھی تک وہ الیکشن پراسس جو ہے وہ تھنڈے وسطے میں پڑا ہوئے جہاں کشمیر گاٹی میں آج عوام جے چاہتی ہے جو الیکٹر ریپرزنٹریف آلڈی ہیں وہ جے چاہتے ہیں چناؤ ہوں اور آج جمہو کشمیر پنچائی کانفرنس جے چاہتی ہے کہ جمہو کشمیر اور خصوصاً طور پر کشمیر کے اندر جو عوام ہیں ان کو نئے نمائندے جو ہے وہ چنے ہوئے ملے لوگوں کو جے حق ملے سرکار اور سکیرڈ الیکشن کمیشن حق دے کہ لوگوں کو نئے نمائندے چننے کا حق جو ہے وہ جلدی جلد ملنا چاہیے اور الیکشن پنچائید کے جو ہیں وہ نو جنوری سے پہلے ہو جانے چاہیے قانون کے مطابق اسی لئے ہم لوگ جے کہہ رہے ہیں کہ جے انکانسیچوشنل فیصلہ جو ہے جے سرکار کی طرف سے ہو رہا ہے یہ انڈیموکریٹک فیصلہ جو ہے سرکار کی طرف سے آ رہا ہے یہ انیسیپٹیول فیصلہ جو ہے سرکار کی طرف سے آ رہا ہے لیکن آل جمہ کشمیر پنچائید کانفرنس ہماری پوری ٹیم ہم لوگ کال ہی ہمارا گھندرول میں کنگن میں پروگرام تھا اس سے پہلے بانڈیپورا میں پروگرام تھا اس کے بعد پہلے بڑھگام میں پروگرام تھا ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کے لوگوں کی لڑائی آل جمہ کشمیر پنچائید کانفرنس لڑ رہی ہے اور ڈیموکریسی کی لڑائی جمہ کشمیر کے اندر لڑ رہی ہے اور ہم جے بھی چاہتے ہیں کہ سیمیٹینسلی جمہ کشمیر کے اندر الیکشن جو ہے پنچیس سر پنچیس کے اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے الیکشن جو ہے جمہ کشمیر کے اندر کروائے جائے جمہ کشمیر کی عوام کو بورٹ دینے کا جو حق ہے اس سے کیوں روکا جا رہا ہے کیوں نہیں بورٹ دینے کا حق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اگر جہاں پہ پارلیمنٹ کے الیکشن ٹھیک تین مینہ کے بعد جس کی تیارییں سرکار نے کر لی ہیں جس کے نوڈل افیسر بھی جو ہے وہ تیہ کر دی ہیں اگر بہت سرکار کروا سکتی ہے تو جمہ کشمیر کے اندر اسمبلی اور پنچائید کے الیکشن بھی اسی وقت ہو سکتی ہیں ہماری جے پرجور مانگ ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر فوری طور پہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں پنچائیدوں کے اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے الیکشن فوری طور پہ اکٹھے ایک ہی بار کروائے جائیں دیکھیں جے ایک تو ہم لوگ جے سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات جو ہیں بلکل ٹھیک ہیں سرکار خود کہتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ سازگار ہیں جمہ کشمیر کے اندر اگر حالات ٹھیک ہیں تو سرکار کیوں نہیں کروائے یہ سوال ایک تو میڈیا کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے اور دوسرا ہمارا ماننا اس میں جے ہے ہمارا اس میں جے ہے کہ جہاں جمہ کشمیر کے اندر یوٹی بنانے کے بعد سرکار کا نظریہ ڈیموکریسی کے لیے جو ہے وہ بدل گیا ہے جہاں سرکار کا نظریہ بہی ہونا چاہیے جو پہلے تھا جہاں الیکشن دو یار گیارہ کے اندر بھی ہوئے پنچائید الیکشن تب بھی چالی ہزار الیکٹر ریپرزنٹریف چون کر آئے اور اس کے بعد جہاں پہ جو ہے دوزار چودہ کے اندر اسمبلی کے چنا ہوئے پھر چودہ میں جو ہے پارلیمنٹ کے چنا ہوئے اور اب پچھلے آر سال سے ہماری اسمبلی بھی جو ہے وہ ڈیزارب ہے لیکن بلخصوصا ہمارے پنچائیدوں کے جو گراس رول لیول کی دیموکریسی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور آج اگر آپ دیکھیں گے چاہے کپوارا ہو چاہے کرنا ہو چاہے آپ کا بانڈی پورا ہو چاہے بڑگام ہو انتناگ ہو پلواما ہو شوپیاں ہو کلگام ہو گاندربل ہو شری نگر ہو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بورٹ ڈالنے کا حق دیا جائے لوگ آج بورٹ دینے کے لیے تیار ہیں آج سے اگر آپ دس سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ پارٹی سپیڈ نہیں کرتے تھے الیکشن میں لیکن آج لوگ ہی جے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں پارٹی سپیڈ کریں گے آئیں الیکشن کروائیں سرکار کو جے چاہیے اور خصوصا طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ جے ڈسیزن لے کہ الیکشن جو ہے ٹائم پہ الیکشن جمعہ کشمیر کے اندر پنچائیتوں کے کروائے جائے دیکھیں جے ٹائم ڈلینگ ایکسسائز جو ہے وہ کر رہے ہیں اگر ڈی لیمیٹیشن ہم بھی چاہتے ہیں کہ پنچائیتوں کے اندر ڈی لیمیٹیشن ہو ضرورت بھی ہے اس چیز کی لیکن ڈی لیمیٹیشن اگر آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن کروانی ہے تو جے ڈی لیمیٹیشن کے لیے آپ ایک سال پہلے کیوں نہیں تیار ہوئے تقریباً سات سے آٹھ مینے یا دس مینے کا وقت چاہیے ڈی لیمیٹیشن کروانے کا تو آپ دس مینے پہلے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے تھا اور ڈی لیمیٹیشن کی شروعات جو ہے اگر دوزار بائس میں کی ہوتی آج بھی لیمیٹیشن ہو گئی ہوتی جہاں پارلیمنٹ کی الیکشن جو ہے پانچ سیٹیں ہمیں جمہو کشمیر سے جیت رہی ہے صرف ان پانچ سیٹوں کی بجا سے جمہو کشمیر کے اندر جو گریب عوام ہے جو گاؤں دیہاتی ایریا میں روری ایریا میں رہنے والی عوام ہیں اس کی بلی جو ہے وہ دی جا رہی ہے